السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد تصویر کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی تصویر گھر میں سامنے کسی دیوار پر لٹکی نہ ہو لیکن وہ دراز وغیرہ میں پڑی ہو تو کیا تب بھی انسان کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس حوالے سے جو احادیث ہیں اگر ان کو یکجا کیا جائے تو اس میں یہی چیز ہمیں ملتی ہے کہ جس گھر کے اندر کتہ اور تصویر ہو وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے تو ان روایات کو اگر جمع کیا جائے تو روایات میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ آپ نے بقاعدہ تصویر فریم کروا کر دیوار کے اوپر رکھی ہو عویزہ کی ہو تو تب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اگر ویسے گھر میں تصویر پڑی ہے تو پھر رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان کو حتی لمکان اپنے گھروں کو تصاویر سے محفوظ رکھنا چاہیے آپ اخبارات آپ کے گھر میں موجود ہیں کوئی ڈائجسٹ کوئی بھی اس طرح کی چیز موجود ہے تو ہر لحاظ سے انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے اس لیے آپ کی یہ جو کوشش ہے اس کا سیلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ کو دے گے اگر آپ اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کو رازی کرنا ہے اور میرے گھر کے اوپر اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت ہو تو پھر ہر طرح کی تصاویر کو اپنے گھر سے پاک کریں چاہے وہ تصویر دیوار کے اوپر ہے چاہے آپ نے وہ جان بوجھ کر ایک الپم کی صورت میں وہ پورا ایک یعنی اس کا الپم بنا کر بقیدہ آپ نے علماری میں رکھا ہے تو تب بھی اس چیز کو گھر سے پاک کریں تو حتی الامکان کوشش یہی ہو کہ انسان جو ہے وہ تصویر کو اپنے گھر میں نہ رہنے دے باقی اس کے علاوہ جو مجبوری ہوتی ہے تو وہ اس چیز کے انشاءاللہ ہم مکلف نہیں ہیں مثال کے طور پر آپ کی کرنسی کے اوپر تصاویر ہیں آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہیں یا اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں پاسپورٹس وغیرہ تو ان کے اوپر انسان جو ہے وہ مجبور ہے لیکن بغیر ضرورت کے گھروں کے اندر تصاویر رکھنا لٹکائے بھلے ہی نہ لیکن گھر کے اندر آپ کی تصاویر پڑی ہیں ٹیبل کے اوپر اخبار پڑے ہیں آپ کو فکر نہیں ہے کوئی اور چیز پڑی ہے تو اس طرح کی تصاویر سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے هذا ما عندی واللہ آلم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی